بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم اکتوبر بروز جمعیرات ہم بات کریں گے دو بڑے اہم کیسز کے حوالے سے ایک زرداری خاندان کے خلاف ہے اور ایک شریف خاندان کے خلاف ہے ابھی میں نے جب نواز شریف کے حوالے سے بات کی تھی پہلی ویڈیو امیت اس وقت تک یہ ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ ابھی میرے پاس آرڈرز کی کاپی آئی ہے تو میں نے چاہا کہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی تاریخی ظلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے زرداری خاندان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی اور وہ درخواست کیا تھی وہ درخواست تھی احتساب عدالت اسلام آباد کا دس اگست کا آرڈر ہے پارک لین ریفرنس میں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں ان کی تین ریفرنسز میں جو فرد جرم کی کاروائی نہ ہونے کے لیے اور ریفرنسز کو چیلنج کیا تھا وہ تینوں درخواستیں مسترد ہوئی تھی تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ تینوں درخواستوں کے جو آرڈر ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ریسنڈ آرڈر چیلنج نہیں کیا گیا تھا یہ بلکہ دس اگست کا آرڈر تھا پارک لین ریفرنس میں جب پہلے فرد جرم آئید ہوئی تھی اور جس دن یہ دس اگست کو ان کی درخواست خارج ہوئی اسی دن عدالت نے پارک لین ریفرنس میں ملزم آصف زداری کے خلاف فرد جرم آئید کر دیا تھا اس وقت چار ریفرنسز پینڈنگ ہیں احتساب عدالت اسلام آباد میں ایک توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں فرد جرم لگ چکا ہے منی لانڈرنگ اور جالی بینک اکاؤنٹس کی ایسے اس میں فرد جرم لگ چکا ہے دو ریفرنسز ایسے تھے ایک پارک لین کا ریفرنس تھا اور ایک تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس تھا ان دونوں میں فرد جرم کے لیے پانچ اکتوبر کی تاریخ فکس کی ہوئی ہے عدالت نے اب پارک لین ریفرنس میں نیا فرد جرم دوبارہ سے اس لیے آئید ہونے لگی ہے کہ زمنی ریفرنس فائل ہو گیا ہے لیکن جو فاروق اچنیک صاحب ہیں یا زرداری خاندان ہیں انہوں نے پہلے ایک درخواست دی تھی اور وہ دس اگست کو خارج ہوئی تھی جو ایک مہینہ یہ چلاتے رہے اور جس دن عدالت نے وہ خارج کرنے لگی تھی تو فاروق اچنیک صاحب نے کہا تھا ہم واپس لیتے ہیں اب ان کو ہوش آیا ہے دس اگست کے بعد کہ اب اس درخواست آرڈر کو چیلنج کریں اور وہ یہ تھا کہ پارک لین ریفرنس نیب کی جورسڈکشن نہیں بنتی وہ بینکنگ فراڈ کا معاملہ ہے اور وہ بینک عدالت میں پہلے ہی پینڈنگ ہے اس لیے وہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ ریفرنس خارج کیا جا اور نیب کی جورسڈکشن نہ ہو صرف دس اگست کا وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے اور وہ صرف پارک لین ریفرنس کے حد تک ہے جو باقی تینوں ریفرنسز ہیں ان کی حد تک کسی چیز کو چیلنج نہیں کیا گیا یہ بات آپ نے جو امبیگویٹی تھی وہ آپ کلیر کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پارک لین ریفرنس میں انہوں نے کیا درخواست فائل کی ہے اور پارک لین ریفرنس ہے کیا پارک لین ایک کمپنی ہے جس کے ڈیریکٹر تھے آصف زرداری آصف زرداری جب صدر بنتے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنی جو میٹنگز ہوتی ہیں بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگز ہوتی ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جب یہ ریفرنس وغیرہ پورے ہوئے تب انہوں نے پچھلی ڈیٹوں پر ایک میٹنگ شو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی اور آصف زرداری نے اس وقت ریزائن کر دیا تھا جب آصف زرداری صدر بنے تھے حالانکہ ریزائن نہیں ہوا تھا اور ایسی سی پی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریزائن نہیں آیا اور اسی وجہ سے ایسی سی پی نے کوئی سرٹیفیکیٹ بھی جاری نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے فائل کا پیڑ بھرنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی فیک میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے ایک کاغذ بنایا تھا کہ یہ ہماری بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے اور آصف زرداری کا صدر بننے سے پہلے آصف زرداری پارک لین سے جدہ ہو گئے تھے پارک لین سے آصف زرداری کی راہیں جدہ ہو جکی تھی یہ پلی انہوں نے لی اب اس میں الیگیشن یہ ہے کہ ایک انہوں نے فیک کمپنی بنائی یہ جو آصف زرداری انہوں نے ایک فیک کمپنی بنائی اور فیک کمپنی کے نام پر انہوں نے بینک سے کرزہ لیا بینک میں کرزہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا جو گروی کے طور پر جو پرابرٹی رکھوائی گئی وہ تھی پارک لین کی پارک لین کی جو پرابرٹی ہے وہ بطور شورٹی رکھوائی گئی اور اس کے بعد اس فیک کمپنی کو کرزہ ملا وہ فیک کمپنی کا جو اکاؤنٹ تھا اس سے یہ پارک لین میں ٹرانسفر ہوا ہے وہ جو پیسے تھے وہ فیک کمپنی سے پارک لین کمپنی میں ٹرانسفر ہوئے ہیں اور پارک لین کمپنی سے آگے یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں جو بینامی اکاؤنٹس تھے وہ رکشے والا اور فلودے والا ان کے نام پر یہ جو کروڑوں روپے ہیں یہ ٹرانسفر کیے گئے اور پھر اس کے بعد یہ آصف زرداری کیونکہ ان کا بینیفیشری تھا اور آصف زرداری کے وہ اکاؤنٹس تھے تو یہ الیگیشن تھا اب فاروق اچنیک صاحب نے درخواست فائل کی اور عدالت سے استدعہ کی کہ پہلے تو پارک لین کی جو کاروائی اس کو روک دیا جائے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو قویش کیا جائے یہ جو ریفرنس ہے پارک لین کا یہ ریفرنس نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے نیب نے یہ جو ریفرنس فائل کیا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے کیونکہ اسی معاملے پہ پہلے جو بینکنگ کورٹ ہے اس میں یہ معاملہ چل رہا ہے اب بینکنگ کورٹ میں دیکھیں ایک بات آپ مائنڈ میں رکھیں بینکنگ کورٹ میں جو ان کی جو بینک ہے اس نے اپنی ریکوری کا گدعویٰ کیا ہوگا یہاں پہ بات ہو رہی ہے فراڈ کی کہ آپ نے فراڈ کیا ہے آپ نے کارپریٹ فراڈ کیا ہے وہ فراڈ کر کے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور تب کیا ہے جب آپ پبلک آفیس ہولڈر تھے جب آپ صدر تھے پھر یہ نیشنل بینک کے دو صدور اس میں وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اور کئی نیشنل بینک کے ملازمین بھی اس ریفرنس کے اندر ملوث ہیں اور ان کو بھی ملزم رکھا گیا ہے بلاول زرداری کو بھی اس ریفرنس میں انکوائری میں شاملے ترتیش کیا گیا ہے اور ابھی تک ان کو بطور ملزم تو نہیں رکھا گیا لیکن وہ اس میں ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے تو فاروق اچنائک صاحب نے درخواست فائل کی اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا جی بتائیں معاملہ کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑا غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور آپ پارک لین ریفرنس کو نال انڈ وائڈ ڈیکلیئر کریں وہاں پہ جو پروسیڈنگز جا رہی ہیں وہ غلط ہیں بلکل غیر قانونی ہیں ان کو روکا جائے عدالت نے کہا کہ میں نیب کو سننے بغیر کیسے ایک کرمنل ٹرائل کو روک سکتی ہوں تو اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فاروق اچنائک صاحب نے کہا جناب اگر آپ نے اس میں پارک لین میں ٹرائل کی کاروائی نہ رکھوائی تو پانچ اکتوبر کو ہمارے خلاف فرد جرم آئید ہو جائے گا اور فرد جرم آئید ہو جائے گا تو پھر ہمارا یہ جو درخواست کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا عدالت نے کہا یہ کوئی پارک لین میں پہلی دفعہ فرد جرم نہیں لگنے لگا پارک لین میں دس اگست کو آپ کے اوپر پہلی دفعہ فرد جرم لگ چکا ہے کیونکہ زمنی ریفرنس آیا ہے کیونکہ نئی ایویڈنس آئی ہے کیونکہ نئے شواہد آئے ہیں اور ان کے بنیاد پر اب دوبارہ سے فرد جرم لگنا ہے on the basis آپ سپلیمنٹری ریفرنس تو آپ دس اگست کا آپ کا معاملہ ہے دس اگست کو آپ کے اوپر فرد جرم لگ چکا ہے نہ رکی گئی اور ہمارے خلاف فرد جرم آئد ہو گیا تو یہ ہمارے لیے irreparable لاؤس ہوگا اور ہمارے لیے اس مسئبت سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ سیدھا سیدھا کیس ہے اور سیدھا سیدھا معاملہ ہے اور اس بنیاد پر آپ ہمیں ریلیف دیں کہ کاروئی رک جائے عدالت نے کہا کاروئی ہم نہیں رکیں گے جب تک ہم نیب کو نہیں سنیں گے جب تک نیب آ کر بحث نہیں کرتی عدالت سنے گی دونوں پارٹیوں کو اور سننے کے بعد اگر عدالت یہ سمجھے گی کہ آپ کے حق میں کوئی بہتر کیس ہے یا آپ اپنا کیس کوئی بہتر طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں عدالت کے سامنے کوئی ایسی آپ جو لیگل پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ لگے کہ پارک لین ریفرینس وہ نیب کی جورسٹکشن نہیں ہے اور جو نیب عدالت میں وہ کاروائی چاہیے وہ غیر قانونی ہے تو پھر عدالت اس کو پر سٹے دے گی یا انجنگشن دے گی اس کے علاوہ عدالت نہیں دے گی تو عدالت نے عاصف زرداری کی جو درخواست تھی سٹے کی اس کو مسترد کر دیا جو انٹیرم سٹے وہ چاہتے تھے اس کو مسترد کر دیا اور عدالت نے چودہ اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے اور چودہ اکتوبر کو طلب کیا ہے نیب کو اور نیب سے یہ کہا ہے کہ وہاں اپنا جواب بھی جمع کروائے اور اس میں بیس بھی کریں اور پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا یہ کاروائی جو ہے وہ رکنی چاہیے یا نہیں رکنی چاہیے آیا ان کو کوئی ریلیف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اور جو پارک لین اور کھٹا واٹر سپلائی ریفرنس کی کاروائی ہے وہ چودہ پانچ اکتوبر کو ہوگی اس کے اوپر فردے ضرم لگنا ہے ملزمان کے خلاف تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پانچ اکتوبر کو فردے ضرم لگ جائے گا اور اس کے بعد پھر چودہ اکتوبر کو جو بھی کاروائی ہوتی رہے گی وہ بعد کا معاملہ ہے کیونکہ فردے ضرم لگ جانے کے بعد پھر کرائل کورٹ کے پاس بڑی پاورز آ جاتی ہیں اور پھر جو ہائر کورٹس ہیں وہ ان معاملات میں انٹرفیر نہیں کرتی اب ہم آ جاتے ہیں دوسرا کیس وہ ہے توشہ خانہ ریفرنس توشہ خانہ ریفرنس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی جائدادوں کی ضبطگی کا حکم جاری کیا تھا عدالت نے اور اس کے اوپر نیب سے جواب طلب کیا تھا اور نیب سے ڈیٹیلز مانگی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب نے LDA سے SECP سے FBR سے مختلف نجیب بینکوں سے ساری ڈیٹیلز کولیکٹ کر لی ہیں اور وہ کولیکٹ کر کے آج عدالت میں انہوں نے جمع کروای ہیں یہ جج ہیں اسغر علی صاحب جو کہ نیب عدالت کے جج ہیں اور عدالت میں جو وہ جب ریپورٹ سامٹ کروای گئی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو سولہ سو پچاس کنال اراضی ہے لاہور میں ملزم شہبہ نواز شریف کے خلاف اس کے علاوہ باقی جو پروپرٹیز ہیں جو کمرشل ہیں ریزی ڈینشل ہیں وہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں گاڑیوں کی اور بینک اکانٹس کی ملکی و غیر ملکی جو رکوم ہیں اس کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروا دی گئی ہیں اور عدالت میں یہ بھی ریپورٹ بھی بتائی گئی ہے کہ مری میں بھی نواز شریف کے نام پہ جگہ ہے جبکہ شیخ اپورا میں ایک سو دو کنال ذریع اراضی بھی سابق وزیراعظم کے نام پر ہے اعتصاب عدالت کے جج سید اسغر علی نے نواز شریف کی جائداد ضبطی کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اور عدالت نے نواز شریف کی ساری پروپلٹی کو اٹیچ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور اب نواز شریف کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں نواز شریف کی جو ذریعie رازی ہے نواز شریف کے نام پہ کوئی گھر ہے نواز شریف کے نام پر جو پروپلٹی ہے جو گاڑی ہے وہ ساری کی ساری اب اٹیچ ہو گئی ہے اب وہ بھگ کے سرکار ضبط ہو گئی ہے اب کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا اور کوئی اس میں ریلیف نہیں مانگ سکتا عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کی جو سماعت ہے وہ تیرہ اکتوبر تک ملتوی کی ہے اور یہ بڑا حکم جاری کر دیا ہے نواز شریف کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کو پہلا نواز شریف کے خلاف کوئی پہلی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ایسی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلیں کچھ تو سٹیٹ کے خزانے میں جمع ہوگا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں جو نواز شریف کا یہ اٹیچمنٹ آرڈر ہے نواز شریف تو اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر سٹے نہیں لے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور پہلے انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ توشہ خانہ کی کاروائی رکوائی جا جو پھر ان کو مجبوراً واپس لینی پڑی تھی تو اب یہ جو اٹیچمنٹ کے آرڈر ہیں یہ پرمننٹ ہیں یا تو نواز شریف پاکستان آئیں گے عدالتوں کے سامنے جھکیں گے عدالتوں کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے سزا کاٹیں گے اور تب کوئی درخواست دے سکتے ہیں اپنے خلاف اٹیچمنٹ ختم کروانے کی نہیں تو نواز شریف کی پاکستان میں ساری پروپرٹیز آج اٹیچ ہو گئی ہیں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اب دیکھتے ہیں ان کیسز میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی اناسر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات